جی اسلام علیکم عثمان علی انور اکبار پھر آپ نے خدمت میں حاضر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر سپورٹس کے حوالے سے بہت سے پروگراب آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں بہت سے پلئر سے بات کرتے ہیں اور آج جس سپورٹس پر آپ بات کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ الگ ہے اس کے بارے میں آپ نے یقینہ نہیں سنا ہوگا اور بہت کم سننے میں بھی آیا ہے لیکن جو شوق رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں جو نہیں جانتے وہ بالکل بھی نہیں جانتے تو آپ نے ایک بات سنی ہوگئی ک کی طرف ایک بات چلی جاتی ہے وہ منفی ہوتی ہے لیکن اس کو آج میں پوزیٹیو ثابت کرنے کے لیے آج ایک میٹنگ میں موجود ہوں تو میں آپ کو بتانا شاہتا ہوں کہ جو کبوتر تھا وہ پہلے پیغام رسانی اکام کیا کرتا تھا آہستہ آہستہ وہ خوبصورتی کے لیے اس نے گھروں میں ڈرہ ڈال لیا اور گھروں میں خوبصورتی کے لیے اب لیکن پھر اس کی جو اہمیت بڑی وہ ہے ریسنگ کے حوالے سے جیسے گھوڑا دوڑ ہے جیسے کیمل دوڑ ہے جی جیسے دنیا بر کی دوڑے ہیں جیسے کبوتر کی دوڑ بھی ہے جیسے ریسنگ پیجن کے نام سے جانا جاتا ہے مرزا سر آمیر صاحب موجود ہیں ان سے میں نے آج سپیشل اس ریسنگ کے حوالے سے اس بریڈ کے حوالے سے خاص طور پر کبوتر کے حوالے سے سب کچھ پوچھنا ہے یقینا آپ سب کے لیے آپ سب کے لیے یہ ایک بہت انفارمیٹیو اور بہت دلچسپ پروگرام ہوگا اس کو ضرور سنیں گا اسلام علیکم سر سر کیسے آؤ سر میلے لیے بھی ایک نئی چیز ہے کیونکہ میں پہلے اس میں انوال میں ہی ہوا سب سے پہلے آپ نے اس بریڈ کے حوالے سے اس ریسنگ کے حوالے سے بتا رہا ہے ریسنگ کے حوالے سے یہ جو بریڈ ہے نا یہ نیچا ہومرز پر جانا ہے یعنی کہ یہ ہوم ہے گھر جسے کہتے ہیں اور ہومر کہتے ہیں گھر آنے والے کو اور یہ ایک ایسی بریڈ ہے جس میں ایک نیچرل انسٹیکٹ شامل ہے جو گھر آتے ہیں جہاں سے بھی چھوڑے ان کو ان کے اندر ایک پوشیدہ سالائیت ہے تو ان کی جبلت میں شامل ہے یہ اور بعد میں ان کو اپنا جو نا ریسنگ کے لیے استعمال کیا گیا بعد میں جب پہلے آپ نے بتایا جیسے یعنی کہ نا وہ اس کو پیغام رزانی کے لیے استعمال کرتے ہیں بعد میں سپورٹس میں آ گیا اور ابھی یہ اپنا بیلجیم کئی ملکوں میں یہ کافی سپورٹس کا درجہ رکھتا ہے اور پاکستان میں بھی یہ جو انا سپورٹس کے سلسلے سے ہم نے ایک اسیسیشن بنی ہے ہماری پنجاب ریسنگ پیجن اسیسیشن کے نام سے یعنی کہ تو اس میں یہ پھر پیجن کو جو انا ریسیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے اپنا جیسے اپنے گوڑ دور ہوتی ہیں یا کیمل ریسیز ہوتی ہیں اسی طرح ان کے لیے ریسیز شروع ہوئی ہیں یہ والی تو باقی جو برگ جتنے بھی جانور ہیں ان کا تو ایک لیمیٹیڈ سا ٹریک ہوتا ہے پارس کا ایک لیمیٹیڈ ٹریک نہیں ہے یہ ہنڈرڈ آف کلومیٹر ٹھوزنڈ سا بھی کے تو وہاں سے بھی یہ واپس آتا ہے سر یہ کبوتر بازی اور یہ ریسنگ پیجن ہے اس میں کیا فرق ہے کبوتر بازی میں ان کو کہوں گا جو بندیں اس پر بیٹ لگا کے یعنی کہ جنہوں نے اس کو جوے کی شکل دی ہوئی ہے جو اس پر اپنا بیٹ لگاتی ہیں شرط لگاتی ہیں یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اور ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے ہمیں اس کو ایک اچھے طریقے سے یعنی کہ آرگنائز کرتے ہیں اس میں ہم میڈل وینرز کو جو ہے نمو ٹرافی میڈل سرچیفکیٹ بغیرہ دیتے ہیں پر اس میں کسی قسم کے گیمبلنگ کا جوے کا کوئی انسر نہیں ہے ایسا تو اس کو میں کبوتر بازی نہیں کبوتر پروری کا ہوں گا اس کو کبوتر پروری ہے یہ اور اس کو کچھے نظر دیکھا جائے آج کل کے جس طرح دور جا رہا ہے سٹریس کا اس میں یہ اچھا سٹریس رلیور ہے جو بندے کو خوش کرتا ہم برڈز کے پاس اگر چلے جائیں تو ہماری جو جتنے بھی سٹریس ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں سب دور ہو جاتے ہیں سر آج یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ کس حوالے سے تھوڑا اس کے حوالے سے بتا دیں یہ ہم یعنی کہ اپنانا یہ اسیوسیشن بن رہی ہے جیسے یعنی کہ اس شوق کو ویٹ کرنے کے لیے اس کو ایک مقام دلانے کے لیے ایک سلسلہ کر رہے ہیں جس میں آج کافی ہمارے دوست سارے پورے پنجاب سے آئے ہیں اور وہ سارے اس میں یعنی کہ اس سلسلہ ہو گیا اس میں ایک ہمیں اسیوسیشن بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو نیشنل اسیوسیشن پر بھی لے کر جائیں گے تو اس کے لیے یہ آج میٹنگ آرگنائز کی گئی ہے سر آپ کو اس اسیوسیشن کا فیوچر کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ کہاں تک جائے گی یہ ماشاءاللہ جی انشاءاللہ فیوچر میں سلسلہ جائے گا جیسے یہ ایف سی آئی کا ادارہ ہے باہر کا اس سے ہمارا پروگرام اس کو ایفلیٹ کروانے کا تو اس کی قدر ہے اور یہ جو برڈز ہیں نا یہ ایک امن کا پرندہ بھی اور سفیر بھی ہیں دوسرے ملکوں بھی ہیں اس سے یعنی کہ جب سے ہم اس شوق میں ہیں تو ہمارے کئی انٹرنیشنل فینسیئے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اب تعلق ہیں تو اب ماشاءاللہ دوست بیٹھے ہوئے کافی جیسے ناصر بھائی ناصر انائز صاحب راول پنڈی سے پراغ بن تارک جنجوہ صاحب ان کے بار کے مبالک میں سب دوستوں سے فینسیئے سے رابطے میں ہیں اور یہ ایک سفیر بھی ہیں جو محبت کا پیغام دے رہے ہیں دوسرے 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 ہیں وہ قریب آ سکتے ہیں اس کھیل کے ذریعے اور جو نیگٹیوٹی ہے جو آج ہمارے ذہنوں میں پریویل کر چکی ہے کبوتر کے حوالے سے کہ ہم اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے یہ بہت اچھی چیز ہے اس اسوچیشن کے لیے بات کی جائے ان کو لے کر بات کی جائے کہ جو پوزیٹیو چیز ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں اور ایسی گیمز کو بلکہ پاکستان میں بہت زیادہ انداز سے کھیلہ جانا چاہیے تکہ وہ بچے جو شوق رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سائے سائے نظریں وہ ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں اور جان نے کہا تھا نا کہ یوں تکتا ہے آسمان میں تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا وہ آسمان میں دراصل کبوتر رہتے ہیں ان کے جو جن کی نظریں ہمیشہ اوپر رہتی ہیں لیکن یہ چیز اچھی ہے اور پوزیٹیو بھی ہے اس کو پوزیٹیو دیکھا جائے پوزیٹیو لے کر چلا جائے اور میں پر امید ہوں اس اسوشیشن کے حوالے سے اس ریسنگ کے حوالے سے کہ اب یہ ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں کبوتر بازی کا وہ یقینن اس سے بدلے گا